ادھر تھاکرے کے خلاف بگاوت کر کے بی جے پی سے ہاتھ ملا کر سرکار بنانے والے ایک ناج شندے کو سپریم کورٹ نے بڑا چھتکہ دے دیا ہے آپ کو بتا دے ایک ناج شندے کوٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے انہیں لگتار امید تھی کہ کوٹ کا فیصلہ اصلی نقلی شفصینہ کی لڑائی میں ان کے پکش میں جائے گا اسی کو لے کر شندے نے منتری مندل کا وستار بھی ٹال دیا لگتار ایک ناج شندے انتظار کرتے رہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے پکش میں آئے اور اس کے بعد یہاں پر وہ اپنے منتری مندل کا وستار کریں گے لیکن سپریم کورٹ نے اس ماملے میں سنوائی کو ایک بار پھر سے ٹال دیا ہے اس پورے ماملے پر بارہ اگست کو سنوائی ہوگی پانچ راجیوں کی بینچ کو یہ ماملہ سوپنا چاہیے یا نہیں اسے لے کر دونوں ہی پکشوں کی دلیلیں سنی جائیں گے لگبک چار دن پہلے پچھلی سنوائی پر سی جی آئی نے چناؤ آیوگ کے وکیل سے کہا تھا کہ دونوں پکش چناؤ آیوگ میں سوموار یعنی بیٹے کل حلف نامہ دے سکتے ہیں اگر کوئی پکش سمیے کی مانگ کرتا ہے تو آیوگ اس پر وچار کرے گا سنوائی کے دوران ایکنا چندے نے کہا ہمارے اوپر آیوگیتا کا آروب گلت لگایا گیا ہے ہم ابھی بھی شپسینک ہیں اُدھر تھاکرے کی طرف سے کہا گیا شندے گھٹ میں جانے والے ویدھائیق سنوائیدھان کی دسوی انوسوچی کے تحت آیوگیتا سے تبھی بچ سکتے ہیں جب وہ کسی دوسری پاری میں ویلے کرے آپ کو بتا دے یہاں پر ایکنا چندے کو لے کر چناو آیوگ بھی فیلحال فیصلہ سنا رہا ہے اور سپریم کورٹ جس طرح سے لگاتار فیصلہ تالتا جا رہا ہے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اُدھر تھاکرے کے پکش میں جا سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایکنا چندے کو یہ ڈیڑھ مہینے کے مکھی منتری کے طور پر کاریکال سے اب اسطیفہ آگے کے لیے دینا پڑے گا نیکسٹ نائن نیوز روم کی ریپورٹ